پچھلے اٹھارہ سال سے اتراخن کرکٹ کے لیے چلی آ رہی جنگ کو لی کر کھیل منطری نے اس کے لیے راجکی ایک سے زیادہ کرکٹ ایسوسیشن کو ذمہ دا ٹھہرایا ہے حالانکہ اٹھارہ سال تک کی لڑائی کے بعد اتراخن کرکٹ پریمیو کے لیے ایک اچھی خبر یہ بھی آئی ہے کہ سوبے کی ٹیم نے راجکی ٹیم نے اتراخن کی ٹیم نے اس سال رنجی کے ایلٹ گروپ میں پرتباک کیا اور ٹیم نے اس گروپ میں بہتر پردشن بھی کیا تھا لیکن اب تک بورڈ نے راج جمعہ کرکٹ ایسوسیشن کو منظوری نہیں دی ہے اس بار پھر بورڈ کے اتھیکاری اتراخن دورے پر آنے والے ہیں اور ایسے میں یو سی اے نے یہ سپشٹ کیا ہے کہ وہ کرکٹ کے بہتر بھوششے کے لیے کسی بھی سمجھوتے کے لیے تیار ہیں اٹھارہ سال سے پریاس رہا تھے پرزان منطری سے ملکے دو جار نو میں بھی ہم نے کمیٹی کے گٹن کروایا تھا تبیہ اور ایسے سیشن نہیں تیار ہوئی دو جار سولہ میں بھی ہم نے پریاس کیا نہیں تیار ہوئی پھر مجبوری بھر ہم کو سپریم کورٹ جانا پڑا اور سپریم کورٹ سے ہم آدیش کرا کے لائے تو اتراخن میں اٹھارہ سال کے بعد کرکٹ شروع ہوا ہمارا ادھش پردیش کے اندر کرکٹ کرانا ہے کرکٹ کھلاڑیوں کو پروسائد کرنا ہے ہمارا ادھش یہ نہیں کہ ہماری ایسے سیشن کو مانتہ ملے اگر یہ ہمارا ادھش ہوتا تو ہم سپریم کورٹ گئے تھے تو اپنی ایسے سیشن کے لیے جاتے گھار ہماری ایسے سیشن کو مانتہ دے ہم آج بھی تیار ہیں ہر اس دیتی پر اس دیتی تو ایسے سuß Phi PauKA راو شفاعت کس طرح کا مسئلہ ہے یہاں پر اتراخن میں کرکٹ ایسوسیشن کو لے کر اور کس طرح سے دیکھا جائے کہ آنے والے وقت میں یہاں پر اس مسئلے کا حل ہو سکتا ہے ناصر یہاں ایک انٹرنیشنل اسٹیڈیم ہے بڑے میچ ہو سکتے ہیں بڑے آئیوزن ہو سکتے ہیں لیکن جو آپ کی ضرور ہے یونین کا اس کے چلتے آج تک بیسی سی آئے مانمیتہ نہیں دیتا ہے پہلی دنوں سہمتی ضرور بنی تھی دو بڑے جو گروس تھے اس میں ایک ہیرا سنگھ بیس تھے کہ عدی اکسے کرکٹ ایسوسیشن کی جو اتراخن کسی میں بنی ہوئی ایک کے نوٹیال جی ہے لیکن دونوں کے بیچ میں پھر سکتے بیواد بن گیا بات چیز کرنے کی کوششیں کی گئی مچہستہ کی گئی لیکن بات نہیں بن پائی تو وجہ یہی ہے کہ یہاں پرتیبھائے بہت ہیں جی لیکن آپ کی جب تک بیٹھ کر کے بات نہیں ہو پاتی تب تک بیسی سی آئے لگتا نہیں کہ عدی اکسے کرکٹ ایسوسیشن کو کوئی مانمیتہ دے گا اب ایک شروعات جرور کی ہے ایک چھوٹی سی اچھے بات ہے اتراخن کے لیے کہ جو ایلیٹ گروپ ہے اس میں یہ میچ کھیل سکتے ہیں لیکن ایلیٹ گروپ بہت نکلے اصطر سے ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد رنجی ہوتے ہیں رنجی کے چار پراروپ ہوتے ہیں تو ابھی ایلیٹ گروپ میں اتراخن کو جرور کامیار مل گئے کہ یہ ٹیم ایلیٹ گروپ میں کھیل سکتے ہیں لیکن سب سے بڑی تامیابی تب ہی ہوگی جب کرکیٹ بی سی سی آئی کرکیٹ ایسویشن یا اتراخن کے ایسویشن کو یہاں مانیتہ دے دے گا اچھا تو پھر یہاں پر جو الگ الگ جو گروپ ہیں ان لوگوں نے کبھی کوشش کی بہت نقصان ہوا اتراخن کا اتراخن کی پرتیبھاؤں کا جو کرکیٹ میں آگے بڑھ سکتے تھے اب اس چیز کو ختم کر کے یہاں پر جو آپس میں مدبید ہیں ان کو ختم کر کے کرکیٹ ایسویشن جو بنائے جائے اس کو بہتر طریقے سے یہاں پر اس کے لئے کچھ کام کیا جائے راو آپ میری آوہ چلے لگتا ہے شمپرکوٹ گیا ہے جی موسیقی